چیپ سیکٹری کے ساتھ فائنل میٹنگ ہے اگر وہ ہمارے مطالبات مانتا ہے تو ہم پورا مند لوگ ہیں اور ہم جائیں گے بھی اس کے پاس پورا مند درکیز اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر ہم اس وقت لائے عمل دیں گے کہ ہم نے کیا کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خالد مصطفیہ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین گلستہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے گلگت بلستان اور کے پی کے کو سیاحت کے لیے خوالنے کا فیصلہ کیا تھا اس پہ بلکہ عمل درامت بھی ہونا شروع ہوا ہے اب گلگت بلستان کے اندر صوبائی حکومت کس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے اور خصوصاً اگر اس شعبے کو خول دیا جاتا ہے اگر اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے راجہ ناصر علی صاحب جن کا تعلق جو ہے ہوتل انجسٹری سے ہے اور یہ صدر ہیں ہوتل گلگت بلستان ہوتل ایسوسیشن کے ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے سار راجہ میر نواز میر صاحب ہے جن کا تعلق بینکنگ کے شعبے سے ہے اور یہ ساتھ ساتھ یہ شعبے سیاد سے بھی یہ وابستہ ہیں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں میرا سب سے پہلا سوال جو ہے راجہ ناصر صاحب سے ہے سر وفاقی اکومت نے نوٹفیکیشن بھی جاری کیا ہے ایسو پیس کے تحت جی بی اور فاتا کو یہاں پہ ٹورزم کے سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے تو اب آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کل سے آپ لوگوں نے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے تو اس میں کون سے ایسی ارکاوٹیں ہیں جو آپ لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں گلگت ٹی وی کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا تاکہ ہماری بات کسی کے بس پہنچ جائے اس ملک کا علمیہ ہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے آردل کو نہیں منتا ہے اب وزیراعظم ہے ہمارے ملک کا وہ کہتا ہے کہ جناب آپ اس کو کھول دو ایسو پی کے تحت اور ہم ایسو پی کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہاں کی حکومت ٹسے مس نہیں ہے آئے دن ایک بانہ ہے اب انہوں نے اس کو روکنے کے لیے مطلب پکڑ پکڑ کر لوگوں کو کورون ٹائن کرنا شروع کیے جبکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھئی آج کے بعد ہوتلوں میں آپ کورون ٹائن نہ کریں جو آدمی بیمار ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس کو کورونا ہوا ہے اس کو گھر میں ہی آئیسولیٹ کر دو اپنے گھر میں ہی اگر اس کی امداد کرنا ہے تو آپ گھر میں امداد کریں اس کی اب ہوتلوں کے اتنے ہیوج پیمنٹ مطلب ادھر سے ایک طرف سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں دوسری طرف سے ان کے دیکھو بادشاہوں کے نکرے ہیں ہمارا وزیراعہ صاحب کہتا ہے جی دو ہزار کمرے ہم نے ہائر کی ہے ان کو ہم ٹراؤڈ مشلی کھلا دے ہیں میں اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک ہوں میں سال میں ایک دفع ٹراؤڈ مشلی نہیں کھا سکتا ہوں پیسے پر یہ کہتا ہے میں ان کو ٹراؤڈ مشلی کھلا رہا ہوں ایک آدمی نے اچھا جوگ لکھا تھا کہ ہماری زبان میں ٹراؤڈ جو ہے نا وہ دال ماش کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی ابھی وزیراعظم کا وہ بیان کہاں گیا ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں چیپ سیکٹری کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے ہوم کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے وزیراعظم کہتا ہے ہم گرونڈ ریلٹی کو دیکھیں گے بھئی ہمارے پاس ٹائم کون سا رہ گیا ٹوٹل ہمارے پاس چار مینے کا ٹائم ہوتا ہے تین مینے تو ہم سردی گزار کے آگئے ہیں تین مینہ انہوں نے ہمیں کرونا کے اندر پسا دیا ہے اب ہمارے پاس مزید کون سا ٹائم ہے اب یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ بھائی پریاد کر کے تو ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس ملک کا دوسرا علم یہ ہے جب تک لوگ اپنا سر نہ پڑھوائے ان کے اداروں کا سر نہ پھڑے اس وقت تو کوئی سنتا نہیں جا جا سب ابھی ایسو پی کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے کیا اگر آپ لوگ تھوڑا ویٹنگ کر سکتے ہیں اس میں کہ ایسو پی وہی ایسو پی بنانے کے لیے ان کو انسا ٹائم چاہے ان کو انشور کروانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی لاحمل آپ لوگ جو کریں گے ہوتل پر کمی انشور ہم دیکھیں ایسو پی ہم وہ ایکسپ کریں گے جو ہمارے بس میں ہیں اگر یہ ہمارے آمدان سے زیادہ ایسو پی کے اوپر زور لگا رہے ہیں مطلب میں مہنے میں پانی لاکھ روپے کاماتا ہوں اور یہ دس لاکھ روپے مجھے خارج کر گئے تھے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں میں کل اسلامباد سے آیا ہوں پانچ کو میں گیا چھے کو آیا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی ہوتل بن نہیں ہوا آئے تک بن نہیں ہوا آپ کے جیو کے دفتر کے ساتھ جو ریڈیسن ہوتل ہے جہاں میں ٹھڑتا تھا احتیاطاً میں نے ائرپورٹ سے ٹیلی فون کیا اس کو میں نے کہا آپ کا ہوتل کھولا ہے وہ نے کہا آپ نے پانی نہیں کیا وہاں گیا ہوں ان کے پاس سنتائزر بھی نہیں تھا گسٹ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی چھاپنی ہے ان سے کوئی نہیں پوچھتے ہیں یہاں دیکھو تو ہر آدمی مو اٹھا کے آتا ہے لے وی لے کے رینجر لے کے ہمارے اوپر حراشمنٹ کیا ہے وہاں نے ہمیں ایک تو ہمارا آمدان چلا گیا ہم زلیل اخوار ہو گئے اوپر سے حراشمنٹ ایک مطلب ایک عزت در آدمی کو حراشمنٹ کرنا کوئی آسان کام ہے آپ گن پوائنٹ پر گن پوائنٹ پر آپ حراشمنٹ کرتے ہیں آپ مجھے کیا دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دو ہزار چودہ سے ہنزہ گلگت سکردو چلاس کے بل ان کے ذمہ ہیں یہ ہمیں وہ پیسہ نہیں دے رہے ہیں یہ قسمت میں ہیں یہ انہوں نے بندے بٹھائے ہمیں پیسے نہیں دے رہے بانے کر گئے آج دیں گے جی کل دیں گے پرسول دیں گے اوپر جائے گا نیچے آئے گا میر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں میر صاحب آپ یہ بتائے گا کہ کیونکہ موجودہ جو پینڈیمک صورتحال ہے اس میں پوری دنیا جہاں سفر ہوئی وہی گلگت بلتستان بھی ہے کیونکہ ہمارا زیادہ سیونٹی پرسنٹ جو لوگوں کا جو میار زندگی ہے وہ کسی نے کسی صورت میں سیاعت سے وابستہ ہے تو اب لوگوں نے مختلف بینکوں سے لون لیا ہے کوئی اگریکل ٹیچر کی مت میں لیا ہے اور کسی نے جو ہے نا لینڈ لینڈ کے لیے لیا ہے اگر کوئی ٹیورزم کو فروغ دینے کے لیے یا کہیں پہ ہرس بنایا ہے انہوں نے پچھلے تین چار سالوں سے یہ چل رہا تھا اب اچانک حکومت جو ہے ایک طرف کے لئے کہ ہم آپ کو ریلیو دے رہے ہیں لیکن کہیں نظر نہیں آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ریکوری کے بیچے لگے ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا شعبہ بھی بینکنگ سے ہے تو عوام کو ریلیو دینے کے لیے اور جو بینکوں کے جو کرزیں ان کو ریش رول کرنے کے لیے بہت شکریہ ایک تو گلگت ٹی وی کا یہ قومی عشوز پہ اس طرح پروگرامز کرتے ہیں یہاں کے گلگت بلتستان کا جو ہارڈ ایریہ ہے یہاں پہ ایویرنس پھیلانے میں اور لوگوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے آپ بہترین پروگرامز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اب آتے ہیں کہ پینڈیمک کی جو حالیہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت افسائیڈ ڈون ہے وہاں پہ فائننشل عشوز ہے تمام چیزیں یہ اپنی جگہ پہ لیکن گلگت بلتستان کا جو اس تناظر میں دیکھیں گے تو یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں یہ آئینی حصیت کی وجہ سے یہاں پہ مایکرو انڈسٹریز کا کنسپ نہیں ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے روزگار کے دوسرے کوئی مواقع نہیں ہے یہاں پہ اگر گینے چونے کچھ اگر مواقع رہتے ہیں تو وہ اگریکلچر سیکٹر ہے کچھ ایریاز میں اور زیادہ ایریاز میں سیاحت کے اس کے لیے تو پیچھلے یہ یہاں پہ مذہبی تفاروقات اور فرقہ بازی اور اس کی وجہ سے اس کے بعد جو نائن الیون کے بعد جو سیچویشن ہوئی تھی تو اس وعی سے یہاں پہ معاشی طور پر لوگ انتہائی بدحالی کی طرف گئے تھے لیکن پیچھلے ایک دو چار سال میں سیاد کا شعبہ تھوڑا ترقی کر کے ہوتلنگ لائن پہ سیاد سے وابستہ لوگوں پہ روزگار کے مسئلے کچھ حد تک حال ہوئے تھے تو یہ کوئیڈ نائنٹین نے آ کر پھر لوگوں نے بینکوں سے مختلف مالیاتی داروں سے سوسائیٹیز سے یہاں کی لوکل ایک کورپریٹیو بینک ہے وہاں سے لے کے پھر لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مایکرو لیول پہ انویسمنٹس کیے تھے بدقسمتی سے پچھلے سال سردیوں میں تو ہمارے ویسے ہی آف سیزن ہوتا ہے یہ مارچ سے سیزن تو اس وقت سے اب تک تمام کاروبار زندگی یہاں پہ مفلوج ہے بند ہے لوگ انتہائی مشکل حالات میں ہیں بدقسمتی سے یہاں کے جو پاکستان کا پرائم میریسٹر کی طرف سے ایک جو پورے پاکستان کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان ہوا تھا جو کی تیرہ سو ارب سے پلس کا ہے اس میں بھی اگر گلگت بلتستان کو اس کا حصہ مل جاتا اور اس کے ذریعے پھر حکومت گلگت بلتستان اور وفاقی حکومت جو کہ ہم کیونکہ ہم وفاق کے زیر کنٹرول ہے ان کو یہ مالیاتی اداروں کو گھرانڈ کے طور پر اگر ان کو دیا جاتا تو یہاں پہ جو کرزے لیے جو لوگ اس وقت قرضہ پہ ان کی جو کرزے کا جو شیڈول ہے جو قشت ہے وہ پہ نہ کرنے کے باوجود وہ دیوالے ہو چکے ہیں پہ کرنے کے تو وہ پوزوشن میں ہی نہیں ہے اب ان کے لیے حل یہ تھا سب سے پہلے حال یہ تھا کہ اگریکلچر سیکٹر جو کی گورنمنٹ آن بینک سے اس تمام قرضوں کو پہلے بھی اس طرح نیچرل ڈیزاسٹرز میں تمام قرضے ماف ہوئے رائٹ آف ہوئے وہ تو امیجیٹلی ان کو کرنا چاہے تھا بد قسمت اس طرح بھی تک وہ نہیں ہوا دوسرے جو قرضے یہاں کے لوکل جو نان شیڈول بینک اور نان شیڈول بینک اور کوپریٹیو سوسائٹیز کے ذریعے جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں ان کے لئے امیجیٹلی ایک تو ان کا تمام جو انٹریسٹ ہے ان کو رائٹ آف ماف کرنا چاہے اس کے مد میں سٹیٹ بینک اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے جلگت بلتستان کے ان مالیاتی اداروں کو کوئی ایسے گرانٹ دے دے جہاں سے وہ بھی سروائیول کرے اور لوگ جو اس وقت بلکل بھی قسط پہ کرنے کے پوزیشنوں میں نہیں ہے ان کو اگر کوئی ریلیف اگر دیا جاتا ہے یا ابھی بھی وقت ہے دیا جا اس سے پہلے نہ اس پہ کام ہوا ہے نہ یہ دینے کے موڈ میں لگ رہے ہیں اور اس وقت ہم نے سنا ہے کچھ بینکوں نے جنہوں نے قرضے لئے ان کے لئے چونکہ جون کلوزنگ مند ہوتا ہے مالی ایئر کا بینکو کا تو یہ کسنوں کی ادائیگی کے لئے پریشنز بھی ڈال ہے تو ہم چاہتے ہیں چونکہ ہم ایک بینکنگ سیکٹر سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پلوٹیکل اس سے بھی ہے اگر اس طرح ان کا رویہ رہا تو پھر وہی ابھی راجہ ناصر صاحب سہیت کے حوالے سے جو کہہ رہے تھے پھر ہمیں بھی احتجاج اور اس کی مضامت کی طرف جائیں گے پھر اس کی طرح ہم ڈیمانڈز کریں گے کیوں نہ حکومت خود سے اس چیزوں کو سٹیڈی کرے یہاں کے حالات کو وہ کرے بینک سے وہ رائٹ آف کرے کم از کم ایک سال ڈیرڈ سال کرزوں کو ری شیڈول کرے ان کی پیمنٹس کا ٹائمنگز وہ بڑھا دے اور ان کے تمام منافع ماف کرے اور اگریکلچر سیکٹر اور سیاد کے سیکٹر میں جو کیپٹل منافع کے علاوہ بھی ان کے لیے پیسوں میں ریلیف بھی ملے اور ٹائم بھی ملے یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے اور اس میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں میزان الٹر ریچ ہر پیالی دلوالی رائش صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں پورے جی بی کے اندر یہ ایک چہرہ ہے گلگت بلتسان پوری دنیا کا تو اس میں کتنے لوگ براہ راست اس جو سیاد سے وابستہ ہیں ٹوریزم انڈسٹری سے وابستہ ہیں ہوتننگ سے وابستہ ہیں کوئی فکر آپ لوگ کی پاس ہے اس طرح کا پندرہ ہزار ہمارے ایمپلائی ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ ہو گئی ڈیریک ایمپلائی اس کے بعد یہ ٹوریزم کا جو پیسہ ہے یہ جس کو آپ مساوات محمدی کہتے ہیں یا آپ دوسرے لفظوں میں مطلب چائنا کا نظام ہے یہ ڈیوائیڈ ہو کے ہر آدمی کے جیب میں چل جاتا ہے یہ ایک آدمی کی جیب میں نہیں جاتا ہے دیکھیں پہلے جہاز والے کو دیں گے اس کے بعد گاڑی والا لے گا اس کے بعد ریسٹورین والا لے گا اس کے بعد ہوتل والا لے گا اس کے بعد وہ پیسہ سرکولیٹ ہوگا مارکیٹ میں انڈے تک بھی ایک سوئی تک بھی یہ پیسے چلا جائے گا تقسیم ہوگا ہر ایک کو اپنا حصہ ملے گا اب ڈائریک تو ہمارے پندرہ ہزار آدمی ایفیکٹ ہو گئے جن کو ہم نکالیں گے اب ہمارے پاس گنجائی ہی نہیں ہے تین دن میں نے کتاں گا تو ہم نے جیب سے دیا اب ہم کتنا رکھیں گے ان کو کیا حکومت نے جو کلینتینا سنٹر جو بنائے تھے یہاں پہ دو ہزار روم پہ بکولے چیف منسٹر صاحب کے انہوں نے تمام ہوتلز کو اکومنڈیٹ کیا ہے یہ اس صورت میں کہ جتنے بھی ہوتلز تھے یہاں بڑے میجر ہوتل بڑے بڑے چھوٹے انہوں نے سب کلینتینا ہوتل میں انہوں نے شامل کیا اور ابھی ان کو جہے گرائی کے مط میں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے جناب ان کا کہنا کچھ اور ہے کرنا کچھ اور ہے ٹھیک ہے پہلے ان کو کہا گیا ہم دو ہزار روپے دیں گے اس کے بعد ان کو کہا گیا ایک ہزار روپے دیں گے کھانے کا ان کو کہا گیا ہم دو ہزار روپے دیں گے پھر کہا بارہ سو دیں گے پھر آٹھ سو دیں گے میں کہتا ہوں ان کو آٹھ سو اور ہزار بھی میرے بڑی بات ہے لیکن دیکھ گا نہیں یہ چکر پہ چکر دے رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے مریض تھے آپ نے دو ہزار کمرے کیوں لیا آپ نے اٹھاون ہوتل کیوں لیا کون سے ہوتل لیا انہوں نے جا کے دیکھیں سارے ڈابے ہیں ہوتل نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے جس کو کورنٹائن کیا گیا اس کا علاج کا کیا سسٹم تھا کیا ہم ویسے گم رہے ہیں کوئی ڈاکٹر ان کے پاس گیا ان کو کوئی دوائی دی گئی کوئی ویکسینیشن دی گئی ان کو چک کیا گیا نہیں بلکل نہیں ان کو کتوں کی طرح روٹی دیتے تھے تو وزیلالہ کے جو دعوے ہیں وہ سب جوٹ سب جوٹ آپ لوگ کو تفق نہیں ہے سب جوٹ ہم متفق نہیں ہے ہم ثابت کریں گے ہمارے پاس گوا ہے سارا جوٹ آج آپ لوگ کا اجلاس تھا پوری جی بی سے کرا سے جی بی آپ لوگوں نے تمام ہوتل ہے کہ جو اونرز تھے ان سب کو آپ نے یہاں اپنے ہوتل میں مدود کیا ہے تو آپ کا اکلا لاحمل ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپرین کروں گا خالی ہوتل والے نہیں تھے ٹھیک ٹرانسپورٹر تھے ہمارے ست اور اس کے بعد تور اپریٹر تھے پھر سکردو کا جو صدر تھا ہمارے ساتھ ہوتل کا ہونزا کا صدر آیا ہوا تھا پونیال کا صدر آیا ہوا تھا چلاس کا آیا ہوا تھا ہم نے متحد ہو کر آج پیسلہ کیا ہے کہ صبح ہم چیپ سکری کے طرح مارچ کریں گے اگر اس سے ہوا ٹھیک نہیں ہوا تو آماری آخری حل جو ہے جنرل صاحب جو ایک مہربان آدمی ہے ہم اس کے پاس اپنا بودہ رکھیں گے اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں جیل بھائی دے اگر ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو ہمیں اوپن کر دے اب مطلب ہماری ٹرانگو میں ہی اتنی سکات نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں کب تک برداشت کریں گے ہم یہ ایک ڈراما چلتا رہے گا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور ڈبل اوچو کا جواز کیا یہ تلاش کر رہے ہیں کہ پورٹل کو کھولنے کے حوالے سے ابھی تک لیٹ بھی ہوا ہے جبکہ وفاقی حکومت نے کوئی ایک ہفتہ پہلے اس وپیس کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر بغیر خود جو ہے اس کا ہرڈل آگے بن رہے ہیں بلکل ہمیں تو جو نظر آرہا ہے اس کے بیانات سے وہ ہرڈل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جناب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کرونا والوں کو ہی پیسہ دے دے اور ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ڈیوز دے دو جو چودہ سے آنوارڈ بگایا ہے تاکہ ہم اپنے سٹاپ کو تنگھا دینے کے قابل تو ہو جائے اب یہ کونسا طریقہ کر رہے ہیں چودہ کا بلہ بھی بکایا ہے پندرہ کا بکایا ہے سولہ کا بکایا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ مولک کو چلا رہے ہیں لوگوں سے کرزے لے کر بیک مانگ کر پھر آپ یہ اللہ تللہ یہاں آپ کے بادشاہوں کے گھر چھے یہ کہاں کا انساب ہے بھئی جو آدمی بیمار ہے اس کو کرنٹائن کرو اس کے گھر میں اس کی اچھی دیکھبال ہوگی آپ نے اس کو دو پیرا سٹمول لکے وہ نہیں دے وہ ہم ہوتل والے دیں گے انگو ڈونیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا جی اب کم از کم گورنمنٹ کے اوپر بوئی تو نہیں پڑے گا اب کبھی ان کو بلا رہے ہیں دو سو میرے اٹھ سو تیرے ہزار تیرے پانچ سو میرے یار اس طرح کوئی سودا ہوتا ہے دنیا میں تو ایسو پیس کو کیسے انشور کروائیں گے آپ لوگ اگر ایسو پی جائز جناب جو اسلامباد میں میں دیکھکے آیا ہونا وہ ایسو پیس ہم فالو کریں گے اس وقت آپ کا سرینہ میں صرف وہ سسٹم لگا ہوا ہے باقی کسی ہوتل میں میں نے کہا سنیٹرائزر بھی نہیں جو سات ہزار روپے لیتا ہے یہاں تو ہم دو ہزار تین ہزار روپے لیتا ہے سات ہزار لینے والا کے سنیٹرائزر نہیں ہے ہوتل چلا رہا ہے وہ کہتا ہے کسی نے مجھے بند نہیں کیا آئے تک کوئی میرے پاس آیا نہیں ہے یہاں آپ ہوتل کھولو تو آپ کے اندر دس آدمی گنے لے گا آپ کے اندر آجاتے ہیں کہ آپ کوئی دشدگرد بیٹھے ہوئے در اس دن میں نے بول کو بھی یہیں انٹرویو دیا تھا میں نے کہا جی اس ملک میں زلیل ترین انسان وہ ہے جو انویسٹ کرتا ہے جو لوگوں کو روزگار دیتا ہے ہم کوئی مطلب اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں ان کے نظروں میں ہم زلیل ترین لوگ ہیں اور اس طرح ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہوگیا صاحب کیونکہ آپ کا تعلق ملٹی کوپریٹی سوسائٹی سے اور آپ پریسیڈنٹ بھی ہیں تو آپ نے ایک شروع میں آج سے کوئی ڈیٹ ماہ قبل آپ نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کرزوں کو نہیں شیلول کر رہے ہیں ایک اچھا میسیج تھا تو یہاں پہ بہت سارے اور بھی شیلول بینک ہیں نان شیلول بینک ہیں تو ان کی طرف سے بھی کوئی پوزیٹیو اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے اور الٹا وہ جو اپنے کسٹمر ہیں ان کو جو ہے ریکووری کے لیے جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں تو کیا حکومت سے آپ کیا کہیں گے اس پہ کوئی ایکشن لینے کے لیے اس وقت بھی ہم نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہماری ڈیمانڈ یہی تھی کہ ہم شیلول بینکوں کو بتائیں پہلے تو ہم اپنی کپیسٹی میں ہم کتنا ریلیف دے سکتے ہیں ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے ایک بین الاقوامی وبا ہے اس کے حوالے سے تمام بزنس دن تو اس وقت ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اس میں آپ نے دیکھا تھا فریڈیشن آف کوپریٹور سٹریٹیز کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ تھے ہوتیل ایسٹریشن کی نمائندگی تھی ہم نے تمام نے مل کر ایک ایسی اس کو سجیشن دیتی حکومت کو جو ڈو ایبل تھا جس میں کرزو کی ریشو ڈیولنگ تو سب سے منیمم ریلیف پیکیج ہے جو آپ اپنے کسٹومرز کو اس وقت دے سکتے ہیں چھے مہنے سے اگر ایک سال سے جو سردیوں کو بھی کونڈ کرو یہاں پر سردیا ویسی ہے سال سے اگر آپ کا بزنس آپ کی تمام کاروبار زندگی آپ کا انکم نہیں ہے تو اس ان حالات میں پھر ریکاوری کی ریوانڈ کرنا یہ تو بالکل ہی انیچرل سی بات ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے تو ان کو ریشو ڈیول کیا جائے ریشو ڈیول سے ملکہ کم از کم یہ جو کرزے ہیں ان کو ان کی قسطیں ایک سال آگے کیا جائے پھر یہ جو ایک سال کے اندر جو وبائی ہے اس میں ان کا جو شرع سودھ ہے اس کو بالکل منافع انٹریس ریٹ کو ختم کیا جائے کرنے کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کی چھوٹے چھوٹے مالیاتی ادارے ہیں جس طرح یہاں پہ کوپریٹیو سوسائٹیز ہے کوپریٹیو بینک ہے دوسرے شیڈول بینک تو بیئر کر سکتے ہیں چھوٹے ان کے لیے یہاں کی حکومت اور فیڈریشن آف کوپریٹیو سوسائٹیز ہے دوسرے جو سٹیک ہولڈر سے مل کر سٹیٹ بینک آف پاکستان سے کوئی گرانڈ لے کر آئے لانگ ٹرا میں جس میں گریس پہ پیریڈ ہو ایک سال کا اس کے بعد پھر پانچ سے دس سال کی ریکوری کا ٹائمنگ دیا جائے اس کی انٹرس ریٹ کو بالکل کم رکھا جائے تاکہ لوگ اس وبا کے بعد جو سیچویشن ہوگی اس میں بھی ریکور کر سکے ابھی ہماری اگلی ڈیمان یہ ہوگی کہ ان کردوں کو ریش ایڈول ریش ایڈول کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرس ریٹ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آسان شرائط پہ بلا سوت کرزے دیے جائے گلگت بلدستان کو کیونکہ یہ علاقہ بہت سخت ہے یہاں پہ ابھی ریکوری کے لیے بھی ایک دو سال مزید لگیں گے اگر یہ حالات نارمل ہو جاتا ہے ابھی فیلال تو نارمل کا ہی ہونے کا کوئی چانسز ہمیں نظر نہیں آ رہے ایک ہائپ یہاں پہ کریٹ کیا جا رہا ہے اصل اس کے محرکات کیا ہے یا اس کے پیچھے کیا مقاسی تھے اس میں بھی وہ ہے تو ہم نے تو ہماری ڈیمان ہے اور انشاءاللہ آنے والی جو حکومت ہے اس حکومت کے آئینی مدد پورا ہوا ہے نئی حکومت نے گران آ رہی ہے اس سے اگلی حکومت سے ہماری سٹرونگ ڈیمانڈ ہوگی کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس طرح کے آسان شرائط پہ بلا سود کرزے دیے جائے جو سابقہ کرزے ہیں ان کے اوپر سود ماف کرنے سے ساتھ ساتھ ان کو اگل ایک سال کے لیے کم از کم قسط فری کر کے ان کو ریش اٹھو گئے جائے رائے صاحب کیونکہ ٹائم کی بڑی کلے تھے ہمیں ہمارے پاس تو آپ کل آخری پیغام کیا دیں گے سبائی کومت کو کہ اگر یہ اس پہ ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پہ آخری آپ کا رجب ملشاہ شایٹ آل فاس میں مولی ہے ہمارے چیپ سیکرٹری کے ساتھ فائنل میٹنگ ہے اگر وہ ہمارے مطالبات مانتا ہے تو ہم پورا مند لوگ ہیں اور ہم جائیں گے بھی اس کے پاس پورا مند درکیز اگر وہ نہیں مانتا ہے تو پھر ہم اس وقت لائے عمل دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ایک ایک بات میں خالد صاحب آپ کو یہاں رو گئے کہ کوپریٹو بینک گلگت بلتستان کی ایک سبائی بینک کہا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی ریجسٹرار کوپریٹو سائٹیز سے ریجسٹر جس طرح جس سوسائٹی کا میں ہیڈ ہوں اسی طرح کی ایک سوسائٹی بینک ہے چلو اس کو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے اون کیا ہے اور چیف سیکریٹی گلگت بلتستان ڈائریک اس کے چیئرمین ہے اور اس بینک کے اندر کروڑوں کے گورنمنٹ کے پیسے مختلف اداروں کے چاہے وہ ڈیپٹی کامیشنر کے ہو سیکریٹی اس کے فائنانس کے ہو یا دوسرے جو ادارے کروڑوں پیسے اور اس ادارے نے اگر ان کا فائننشل ریپورٹ آپ دیکھیں گے سال میں کروڑوں روپے اس نے کمائے ہیں مختلف مد میں اور یہ ہمارا اپنا ادارہ ہونے کے بوجود اس وقت یہ اس ادارے کا نہ اس وقت تک کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پیکج آیا ہے نہ یہ اس موڈ میں لگ رہے ہیں اور ان کو سب سے پہلے انیشیٹیو لینا چاہے ہمیں لیڈ کرنا چاہے ہم کوپریٹیو سیٹیوز کچھ نے کچھ نہیں کیا تو وہ آپ کے وساطت سے میں کوپریٹیو بینک گلگت بلتستان کو کیونکہ ہمارے سب سے زیادہ کانٹیکٹرز ہو کاروباری حضرات ہو جو سیلری ایڈوانس ہو یہ سب آپ صحافی برادری ہو یا تمام زندگی کے مختلف شخص ان لوگ اس سے وابستہ بھی ہے اور ان سے لوننگ بھی ہوئی ہے اور کوپریٹیو بینک اس وقت تک کوئی سنجیدہ کام اپنے کسٹومرز کو جس نے کوپریٹیو بینک کو اس پر پہنچا اس مقام تک پہنچایا ان لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی وہ پیکیج یا کوئی اس طرح ریلیف ان لوگوں نے آج تبھی تک سٹیڈی بھی نہیں کیا ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جلدہ جلد کریں ایسا نہ ہو کہ کل لوگ اسی ادارے جس کو اس مقام تک اس کے ادارے کے خلاف کھڑے ہو اور آپ کو مجبوراں دینا پڑے آپ خود سے کچھ کریں ہماری بھی آپ سے گزارش بہت بہت شکریہ ریس صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں امیر نواز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بلکل گلگت بلستان کے اندر ستر فیصد جو لوگ ہیں ان کا تعلق برائے راست ہمارے سیاد سے جس میں ہوتن انڈسٹری ہے مختلف قسم کے یہاں پہ لوگ انہیں ہرس بنائے ہیں اور بینکوں سے لوننگ کی ہے برائے راست یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے حکومت کو اس سلسلے میں سنجدگی کا مزارک کرنا پڑے گا اپنے مزمان خالد مصطفیٰ کو اجازت دیجئے اللہ نے کی باندھ